اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مراد ہے جواب ہے صفحہ نمبر چھپن پر دوسروں کے ساتھ عدب اور احترام اور اچھی انداز سے گفتگو کرنے کو خوش کلامی کہتے ہیں سوال نمبر دو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابی وسلم کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے جواب ہے صفحہ نمبر ستاون پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابی وسلم ہمیشہ نرم آواز میں گفتگو فرماتے اور آہستہ آہستہ بولتے اگلا سوال بزرگوں اور بچوں سے بات کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جواب ہے صفحہ نمبر ستاون پر بزرگوں سے بات کرتے وقت ان کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا چاہیے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے دیئے ہوئے سوالات کے تفصیل سے جواب لکھیں خوش کلامی کی اہمیت بیان کریں جواب ہے صفحہ نمبر چھپن ستاون پر دوسروں کے ساتھ عدب اور احترام اور اچھے انداز سے گفتگو کرنے کو خوش کلامی کہتے ہیں اچھے انداز سے گفتگو کرنا اچھے اخلاق کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے اقوان مجید میں فرمایا اور لوگوں سے اچھی بات کہو خوش کلامی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور دوسروں پر اچھا اثر پڑتا ہے خوش کلامی کرنے والے کو سب لوگ پسند کرتے ہیں سوال نمبر دو گفتگو کے عداب لکھیں جواب ہے صفحہ نمبر ستاون پر دین اسلام نے ہمیں دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنے کے دردزل عداب بتائے ہیں ہمارے پاس یہاں پر بہت سے عداب ہیں ان میں سے ہم کوئی سے پانچ چھے یا سات عداب کر لیتے ہیں نمبر ایک بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے نمبر دو سخت اور انچے رہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے نمبر تین گفتگو کے دوران لہجہ نرم اور شائستہ ہونا چاہیے نمبر چار بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے نمبر پانچ ہمیشہ مختصر بات کرنے کی کوشش کریں نمبر چھے دوسروں کی بات نہیں کارٹنی چاہیے اگلا سوال خاری جگہ پور کریں نمبر ایک ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے دوسروں کو ڈیش پہنچے تکلیف نمبر دو خوش کلامی سے آپس میں ڈیش بڑھتی ہے محبت بات شروع کرنے سے پہلے ڈیش کرنا چاہیے سلام نمبر چار دوسروں کے ساتھ اچھے اندارت میں گفتگو کرنے کو ڈیش کہتے ہیں خوش کلامی اگلا سوال ہے درست جواب پر لائدہ لگائیں نمبر ایک ہمیں ہمیشہ بات کرنی چاہیے مختصر نمبر دو غیبت بہتان اور چغل خوری آپس میں پیدا کرتے ہیں دشمنی ہمیں لہجے میں بات کرنی چاہیے میٹھے نمبر چار گفتگو کرتے ہوئے ہمیں اپنی آواز کو رکھنا چاہیے نرم آگے گفتگو کے آداب کے حوالے سے کوئی سی ایک قرآنی آیت کا ترجمہ یاد کریں اور اس سے لکھیں تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی کی عیب جوئی نہ کریں یعنی کسی کے عیب نہ نکالیں اور کسی کو برے ناموں سے نہ پکارو کسی کی عیب جوئی نہ کرو اور کسی کو برے ناموں سے نہ پکارو آپ سب دیکھنے والا سے گزارش ہے کہ اپنا اپنا جائزہ لیجئے اور دیکھئے کہ آپ ان میں سے کس کس عدب پر عمل کرتے ہیں اور کس پر نہیں اگر اس میں سے آپ کو کوئی بات سیکھنے کے لئے ملنے کی تو اس کو اپنی زندگی میں ضرور لے کر آئیے اور عمل کیجئے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے ایک عزازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جوڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ